نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کو جلحجہ کے دس دن بہت ہی زیادہ پسند ہے اور ان دس دنوں میں کی گئی عبادتیں اور نیک عامال اللہ کو عام دنوں کی مقابلے سب سے زیادہ پسند ہے نبی صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلحجہ کے دس دنوں میں کی گئی عبادت عام دنوں سے کئی گناہ زیادہ اہمیت اور فضلت رکھتی ہے حضور کے اس فرمان کے بعد ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جلہجہ کے دس دنوں میں کی گئی عبادت کا ثواب جہاد سے زیادہ ہے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں زیادہ ہے بشرت کے جہاد کرنے والا شخص کا ہر کچھ ٹوٹ گیا ہو یعنی اس کی جان مال ہر چیز باقی جلہجہ کے دس دن کی گئی عبادت کرنے والے شخص کو زیادہ ثواب ملیں گا یعنی اس مہنے میں کیے گئے ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے اور ہمارے نبی کی سنت ہے ساتھ ہی ساتھ نیک عامال اور اچھی چیزیں کرنے کا ثواب عام دنوں کے حساب سے زیادہ ملتا ہے حدیثوں میں آیا ہے کہ جلہجہ کے دس دن میں کیے گئے ہر ایک عبادت اور نیک عامال کا ثواب عام دنوں کی مقابلے کئی گناہ زیادہ ملتا ہے اس کی علاوہ بھی ایسی ہزاروں فضیلتیں ہیں جو جلہجہ کے ان دس دنوں میں حاصل ہوتی ہیں جس کو ہم اور آپ نہ سوچ سکتے ہیں اور نہ بیان کر سکتے ہیں جلہجہ کے مہنے میں ہمارے نبی جلہجہ کی ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک روزہ رکھتے تھے اور اس روزوں کو رکھنا سنت ہے جلہجہ کے دس دنوں کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں اس مہنے کو حرمت کا مہنہ کہا گیا ہے اور ان دس دنوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ان دس دنوں میں کیے گئے ہر نیک عامال اور نیکیوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے نو جلہجہ کو اللہ نے اسلام کے مکمل ہونے کی خوشکبری سنائی ان دس دنوں میں تمام عبادتیں جسے نماز حضر زکاة اکٹہ ہوتی ہیں جلہجہ کی دس تاریخ سب سے افضل ہے اس دن قربانی کی جاتی ہیں جلہجہ کے روزے رکھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جلہجہ کے دس دنوں کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان دنوں عبادتوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے اور اللہ ان دنوں میں جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں ان دنوں میں کی گئی نفیل عبادت کا ثواب عام دنوں کی نفیل عبادت سے زیادہ ملتا ہے اور فرض عبادت کا ثواب عام دنوں کے فرض ادا کرنے سے زیادہ ملتا ہے جلہجہ کے مہنے کی فضیلت کو آپ اس بات سے سمجھئے کہ جلہجہ کا ہی وہ مہنہ ہیں جس میں اسلام کے دو ارکانوں کو ادا کیا جاتا ہے یعنی حج اور قربانی دونوں اسی مہنے میں ہیں اور وہ بھی انہی دس دنوں کے درمیان میں ادا کی جاتی ہیں جلہجہ کا مہنہ اسلامی کلندر کے حساب سے آخری مہنہ ہوتا ہے اس کے بعد نیا سال شروع ہو جاتا ہے جو مہرم کا ہوتا ہے جلہج کے مہنے میں حج ادا کیا جاتا ہے جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جلہجہ کا سب سے افضل دین دس جلہجہ ہوتا ہے اس دن جانور کی قربانی دی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلہج کا مہنہ حرمت اور آداب والا ہے اس مہنے کی اہمیت بہت عالی ہے اللہ نے سور الفجر میں یہ قسم کھائی اور فرمایا مجھے قسم ہے فجر کی اور دس دنوں کی آپ ان دس دنوں کو ضائع نہ جانے دے